تیلنگانہ کے مکہ منتری وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہم تمام نے جناب کیج اندر شکر روح صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا اس بات کی گزارش کی کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے نرندر موڈی کی سرکار کی طرف سے جو یو سی سی لانے کی بات کی جا رہی ہے ہم نے تیلنگانہ کے مکہ منتری اور وزیر اعلیٰ سے یہ کہا کہ آپ اس کا پوسٹ کریے اس کی مخالفت کریے ہم نے چیف منسٹر کو اس بات کا یاد دلایا کہ پچھلے دس سال سے تیلنگانہ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے سٹیٹ میں پیس بہت سٹرانگ ہوا ہے امن مضبوط ہوا ہے ہم نے چیف منسٹر کو اور بی آر ایس کے پریزیڈنٹ کو یہ بھی بات یاد دلائی ہے کہ پورے ملک میں اگر کسی اسمبلی میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا وہ تیلنگانہ کے اسمبلی میں سب سے پہلے ہوا تھا اور ہم نے چیف منسٹر کو اپنے ریپیزنٹیشن میں یہ بات دلائی کہ جب سی ڈبل اے کا ریزولوشن تیلنگانہ میں اسمبلی میں پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بی آر ایس کی حکومت نے سرکار نے اس ریزولوشن میں پلولیرزم اور سیکلرزم کی بات کی تو ہم نے چیف منسٹر کو یہ باور کیا یہ امپریس کیا کہ یو سی سی ہمارے دیش کے پلولیرزم کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے سیکلرزم کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم نے چیف منسٹر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے جو لاو کمیشن کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے ایک نوٹ دیا ہے جو سیونٹی فور پیجز پر مستمیل ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے پریزیڈنٹ مولانا خالے سیفولہ رحمانی صاحب ان کو بتائے ہیں کہ کیسے بی جے پی یو سی سی کے نام پر اس ملک کے پلولیرزم اور سیکلرزم کو کمزور کرنا چاہتی ہے ہم نے بی آر ایس کے پریزیڈنٹ وہ تیلنگانہ کے چیف منسٹر کوئی بتائے کہ صرف یہ مسلم منورٹی کا مسئلہ نہیں یہ کرسٹینز کا بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹرائبل سے بھی جڑا ہوا ہے اور صرف نورتیز کے ٹرائبل نہیں ہے تیلنگانہ میں ٹرائبل ہے مدیہ پردیش میں ٹرائبل ہے چھتیزگڑ میں ٹرائبل ہے گجرات میں ٹرائبل ہے راجستان میں ٹرائبل ہے ان کا کلچر ہے اور اس کا تحافظ کرنا اور یہ صرف ٹرائبل نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت تین ہزار کور کا ٹیکس ریبیٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے ملتا ہے 2015 کے انکم ٹیکس کے فگرز ہیں اور اگر یو سی سی آئے گا تو ہندو سکسیشن ایک ہندو میریج ایک یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک کا پلوریزم ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اور بھارت کے پدان منتری کو پلوریزم سے الرجی ہے وہ پلوریزم کو پسند نہیں کرتے ہم نے چیپ منسٹر کو چندر شکر راو کے بتایا کہ بھارت کے پدان منتری بولتے کہ ایک گھر میں دو خانون کیسے ہوگا تو آج آپ دیکھئے کہ بھارت کے پدان منتری نے غلط کا مزگائٹ کیا پورے نیشن کو ہمارے ملک میں سی آر پی سی ہر سٹیٹ میں الگ ہے ہمارے ملک میں دو خانون ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ناغہ لینڈ میں سی آر پی سی کا ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہمارے دیش میں اگر آپ کوئی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا آر بیٹریشن کی ہم نے سہولت دی کہ سنگاپور جا کر آر بیٹریشن کرا سکتے تو یہ بات کہنا پردان منتری کا بلکل غلط ہے پردان منتری پرولوریزم کو پسند نہیں کر دے تو ٹرائبل کا مسئلہ ہے صرف نورتیز کے ٹرائبل کا نہیں ہے امیت شاگر یہ ناغاز کو بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرائبلز کو لا کمیشن ایکزپ کرے گا تو پھر تیلنگانہ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا جھارکن کے وہ ٹینینسی لاؤز کا کیا ہوگا چھٹیزگڑ کے ٹرائبلز کا کیا ہوگا تو یہ بھارت کی خوبصورتی اس کا پلوریزم ہے اس کی ڈیورسٹی ہے جو آر ایس ایس اور بی جی بی کو پسند نہیں آتی تو اس لیے ہم سی ایم سے بات کیے اور چیف منسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ان کلیر کٹ ٹرمز چیف منسٹر بلکہ چیف منسٹر آگے بڑھ کے یہ بات کہے ہیں کہ وہ لائک مائنڈیٹ پارٹیز سے بھی بات کریں گے ہم سے بھی کہا کہ وہ بھی ہم بھی جا کر لائک مائنڈیٹ پارٹیز سے بات کریں میں تیلنگانہ کے اور ڈیلیگیشن کے بہاب پہ تیلنگانہ کے سی ایم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان نو کلیر کٹ بلکہ کلیر کٹ انہوں نے کہا کہ ہم یو سی سی کا پوسٹ کریں گے اور دیش میں بہت زیادہ دوسرے مسائل ہیں اور ان مسائل پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے اسی لیے بی جے پی یہ سب چیزیں دیش کے سامنے لا رہی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک ایک پراپر میرے خیال سے آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا اور میں آپ کے ذریعے سے ہمارے آندھر پردیش کے ہمارے دوست جو چیف بینیسٹر جگر مہنڈ ریٹی ہے ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جگر مہنڈ ریٹی کے ہم آندھرے کی پولٹیسٹو سمجھتے ہیں مگر ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے جو پارٹی پلولورزم کو مانتی ہے جو بھارت کے ڈیور سٹی کو مانتی ہے جو بھارت کے بھارت ایک مزائک ہے اس کو مانتی ہے تو ان کو یو سی سی کو پوسٹ کرنا ہے اور اگر جگر مہنڈ ریٹی ٹائم دیتے ہیں تو ہم بھی جا کر جگر مہنڈ ریٹی سے ملاقات کریں گے اس میٹنگ میں اور بھی دوسرے ایشیوز بھی اٹھے مائنورٹی ویل فیر کے تعلق سے اوورسیز کولرشپ کے تعلق سے وقت پروٹیکشن کے تعلق سے اول سٹی میں میٹرو کے تعلق سے ساتھی ساتھ مائنورٹی فائنانس کورپریشن میں جو لوانز ہیں انڈیویجیل لوانز جو دینا بن کی ہیں تو چیف مینسٹر نے کہا کہ چار پانچ جن کے اندر وہ ایک ٹوہنہ تھٹی کروڑ ریلیز کریں گے جس میں اوورسیز کولرشپ جو رکی بھی ہے اور دوسرے جو سکیمز ہیں تو یہ ایک موٹی موٹی باتشیت ہوئی ہے تو ہم یہ مساجد کو جل سے جل اور جو دوسرے ریلیز سٹرکچر سے وہاں پر اس کو بھی کھولا جائے گا اور گچی بولی میں جو اسلام سنٹر ہے اس کا بھی کام شروع ہوگا یہ بہت سی ایشوز کے اوپر سی ایم نے ہم سے دیڑ پونے دو گھنٹے باتشیت ہوئی ہے ہم شکر گزار ہے اس میٹنگ میں کیٹی رامہ راؤ صاحب بھی تھے چیف منسٹر نے ہم سے کہا کہ میں نے اس میٹنگ کی ایمپورٹنس کو سمجھتے ہے انہوں نے راجے سبھا اور لوگ سبھا کے اپنے فلوی ڈیس کو بھی بھلا لیا اور ان سے بھی کہا کہ وہ یو سی سی کے تعلق سے کلیر کٹ سٹینڈ بی آر ایس باتی کا ہے کہ اس کو اپوس کرتے ہیں یہ آج کی گفتگو کا ایک موٹا موٹا ہے